محمد علی جب سے ملتان سے نکلے ہیں مصبا وہ والے محمد علی نہیں نظر آ رہے کیا چکر ہے آئی فرق ہے نا تو اسی ہوندہ سی روی اسی ہو تو کیا رہے سکے ہتھو نکلو گے تو پھر تھوڑا بٹ آئی تنک اوور آل اگر ہم دیکھیں تو بالنگ اچھی آج بھی ایک انسائیڈ کا چوکہ ایک آخری بال کا چوکہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایٹ این اوور اس پچ پہ اگر آپ پریشر ہوز یہ دیکھیں یہ بیڑ لگ تھی لینڈز تھے ایک نو بول کی جس کی وجہ سے میرا خیال میں یہ ٹھیک تھاک آپ کو نقصان پہنچتا ہے نو بول پہ آپ کو فری ہٹ ہوئی آپ کو وہ نو بول کا رن بھی کیا پھر چوکہ ایکسٹرا ہوا آپ کو فری ہٹ کو تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑیں گی اوور آل ای سٹیل بلیو کہ اگر پوری بولنگ ایفرٹ کو دیکھا جائے سٹیل آپ دیکھیں گے سلور ونس ان کو بہتر یوٹلائز بھی کیا اوور آل بہتر بولنگ کی کرس جورڈن how good was کرس جورڈن today مسیم his yorkers are just phenomenal at that pace and with pace so ابھی again il t20 میں was commentating so he had interview آیا جو کیا one of my co-commentators اس نے دوبارہ بات کی کہ i've been told and i've noticed myself کہ pace matters in this format so i'm trying to bowl quicker now وہ slow balls میں نے تھوڑی کم کی ہیں میں کوش کروں کہ his yorker کروں تو زور لگا کے کروں پورا variations تھوڑی کم کروں so اس لیے اس کی chase pace 140-142 اس کی consistent آرہی ہے and physically very fit he is he's still one of the best fielders in the world in this format جی ہاں بالکل i mean it was just fantastic the way he was going about his business today and جو خاصور پہ death میں آکے جو انہوں نے yorkers کی ہیں وہ اتنے consistent اور اتنے on the dot on the target تھے wavered نہیں تھے لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پر حفیظ how is it that somebody like chris jordan can bowl back to back four even five yorkers look at those yorkers that's what i'm saying i mean just لیکھیں اس میں i think seem بھائی نے اس دن بھی بات کی تھی it's all about confidence yeah i'm sure it's all about practice کہ آپ کو اپنی practice جو کی ہوئی ہے اس پہ کتنا confidence ہے اور as a fastballer when yorker is your best ball and you can bowl five balls six balls in an hour why you are hesitating why you are having a fear somewhere in your mind کہ میں یہ کروں گا تو فول ٹاؤس ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے وہ ویریشن ضرور آئے but if something already you got a skill اس لیول پہ you know international لیول ہو گیا یہ لیگ سٹاپ لیگ دنیا میں جو اس لیول پہ اگر آخری گین پہ اپوزیشن کو چار چاہیے یا پانچ چاہیے اور میں بولنگ کر رہا ہوں تو میں کیا بال کروں گا وہ بال کروں گا جس پہ چھکے کا چانس نہیں ہوگا کریکٹ ٹھیک ہے سلو بال پہ ہے کہ چھکا لگنے کا چانس بھی ہے لینٹ بال پہ بھی ہو سکتا ہے یورکر انلیس انٹل فول ٹاؤس ہو جائے وہ کوئی ایکسپشنل چارٹ مار دیں مجھے وہ چھکا ہے otherwise چھکا ہوگا زیادہ زیادہ سو یہ تیزیں بولنز نے سیکھنی ہے یہ کوچ نہیں سکھا سکتا ابھی دبائی والے ٹوائل ٹی ٹوئنٹی میں آخری گین پہ چھے چاہیے تھا اپوزیشن کو جیتنے کے لیے سکندر رزا وہ بیٹنگ فائیو ٹو ایکول سکس ٹو ون یو ای کا بولر تھا ہم نام بھول گئے بڑے اچھی بولنگ کی اس نے پانچ بولیں اور آخری گین سلو بال کیا چھکا